اس فرق جو پاکستان کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے وہ کسان ہے اور ہمارے سپا سالار نے کسان کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے کسان کنونشن کیا گیا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس ساری حقیقت میں؟ بری حمین صاحب آرمی چیفٹ نے 39 دسمبر 2023 کو کسان کنونشن میں خطاب کیا اور انہوں نے اس پہ بڑی خوشائن باتیں کی اصل بات یہ ہے کہ یہ خوشائن باتیں جو انسی ہیں یہ سارے کا سارا اگر آپ دیکھا جائے تو ہر حکومت میں ہر جو پرائم نیسٹر ہوتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ کسانوں کو ہم معاشی مفادات دیں گے ان کو ہم جدید تکہ کاش دیں گے ان کو مچھے مناسب ریٹ دیں گے اور جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان کا خاتمہ کریں گے اصل بات یہ ہے کہ مسائل کا خاتمہ ہونے کے بجائے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں دوہزار بیس سے جو خادوں کا بہران شروع ہوا بیزل کا بہران شروع ہوا انرجی کریس آیا اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو میڈل میں نے تباہی مچائی آپ کی پیداوار کی جو قیمت فروغ تھی اس کے اندر اس نے کسانوں کا جو بچا کچھا موریل تھا ان کا خوصہ تھا ان کی ریڑ کی ہڈی کو توڑ کے رکھتے ہیں آسف منیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت خوشائن ہے لیکن اگر اس پر عمل درامت ہو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں مثلا میکنائیزیشن کی بات کی ہے کہ میکنائیزیشن ہونی چاہیے تو میکنائیزیشن بڑھا فارمہ تو آلیڈی اس کے پاس ہے اصل مثلا تو پاکستان کے اس نوے فیصد کسان کا ہے جس کی ہولڈنگ ساڑھے بارہ اکر سے کم ہے وہ نہ میکنائیزیشن افورڈ کر سکتا ہے نہ اس کو لوننگ فسنلٹی ملتی ہے نہ اس کو جرید سیڈ ملتا ہے نہ اس کو جرید تکنالوجی ملتی ہے تو اصل میں ہمیں کوپریٹیو فارمنگ کے سبجیکٹ کو اڈاک کرنا ہوگا ساہم ساہم تھوڑا ایڈ کر دوں کہ پورا یورپ جو ہے اس میں کوپریٹیو فارمنگ کے بغیر فارمنگ کرنا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہر چیز کی کوپریٹیو سوسائٹیز ہیں لیکن پاکستان میں ایسا ہے نہیں اب دیکھیں آپ رائیس کی اگزیمپل لے لیں رائیس کی بیلٹ میں فارمر جو انسا ہے وہ پانچ اکر تین اکر سات اکر دو اکر دس اکر بارہ اکر کا کرتا ہے اگر اس فارمر کو آپ کہیں کہ وہ کبوڈا کا ٹرانسپرانٹر لگائے کبوڈا کا ہارویسٹر لے وہ نہیں لے سکتا اس میں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں پانچ اکر کے بلوک بڑھانے ہوگے اس پانچ اکر میں پچاس فارمر آتے ہیں ساٹھ فارمر آتے ہیں تیس فارمر آتے ہیں ان کی ایک مینیمنٹ کمیٹی بنانی ہوگی کوپریٹیو کی شکل میں وہ اس کو ان تمام مہینری کے ذریعے ان کو لے کر چلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے کیا فسیلٹیز ملنی چاہیے کسانوں کو ہمارے ادارے کی طرف سے تاکہ ان کو تھوڑی سٹرنٹھ ملے ٹیکنیکلی سٹرنٹھ ملے اور ہماری ریورس انجینرنگ ہو چیزوں کی پاکستان میں مشینوں کی خاصت ہو ہمارے پاس واہ میں بہت بڑا سیٹ اپ وجود ہے بہت سی فیکٹریز ہیں بائیس کار کھانے ہیں جو کہ انتہائی ہائی ٹیک ایکیپمنٹ تیار کرتے ہیں آرمی کے لیے اگر ہم جو بھی آپ کی اس وقت چائنا نے ریولیشن لیا ہے انقلاب لیا ہے چھوٹی زری مشینری کے اندر جو کہ ساری کے ساری ہینڈ پرپیلڈ ہیں موٹرز ہینڈ کے اندر یا سنگل پرسن ہے یا بیک سپریٹنگ ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب چائنا سے ہم مشینری لے کے آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں پھر پاکستان میں آتے ہیں اس پر ملٹی لیول اس پر آپ کے قیمت دس روے کی قیمت مشینری کی تیس روے ہو جاتی ہے فارمرز کو لینے کی پوزشن میں نہیں ہیں تو آرمی کیا کر سکتی ہے آرمی اپنے ان اداروں میں ان تمام مشینری کی ریورس انجیننگ کر کے ان کے لیے پاکستان کے مطابق کم قیمت اور پائیدار موڈل کیار کر کے دے سائم صاحب اگر جو میکنائزیشن ہے یا جس کو ہم پریسیجن اگریکلچر کہتے ہیں اس کا فرس ٹیپ ہوتا ہے آپ کے پاس پریسیجن سیڈ پلانٹر ہو لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک بھی دارہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت پریسیجن پلانٹر بنا رہا ہے آپ اس میں امیجن کہیں کہ اگر ہمارے پاس پریسیجن سیڈ پلانٹر ہو تو ہم جو گندم کی اوپر سیڈ لگاتے ہیں وہ تقیباً دس لاکھ ٹرن سیڈ لگتا ہے ہمارا بطور بیج استعمال ہوتا ہے اگر پریسیجن پلانٹر ہمارے پاس اور یہ دھائی لاکھ ٹرن رہا جائے گا ساڑھے ساٹھ لاکھ ٹرن گندم جس کی قیمت آپ لگائیں اگر اس کو چاٹھ سارو ڈالر بھی لگائیں تو تیس کروڑ ڈالر کی آپ کسی گندم میں بچت ہو جائے گی جی بلکل درست فرما رہے ہیں جس فرما رہے ہیں آٹھ سے دس کلو بیج جو ہے وہ پریسیجن پلانٹر میں کافی ہوتا ہے جبکہ ہم پچاس کلو ڈالتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ تیس کروڑ ڈالر ایک سال کی بچت ہے اس کو آپ اگر دس سال میں کر لیں تین ایلو ڈالر ہے آپ تین ایلو ڈالر کا فنڈ اسٹیبلش کر دیں یہ گندم کے سیڑ سے بچت کریں کہ آپ کی تمام ذریعی جو مشینری ہے اس کی ٹکنالوجی آپ کے ملک میں ڈیولپ ہو جائے گی اس فرنڈ سے جی سائم صاحب بلکل دوس فرما رہے ہیں امید کی ایک کرن جاگی ہے کسانوں کے لیے اور یہی اصل میں خدمت ہے پاکستان کی زراعت کی اور کسان کی سائم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسلام چودری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ موسم کیسا رہے گا پاکستان میں اسلام علیکم سر شکریہ بنیمین آنے والے ویک کے دوران موسم کی صورتحال اس طرح رہنے کا امکان ہے اسلامباد سمیت پوٹھو آریجن جس میں اٹک جی لمح وغیرہ شامل ہے ان میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور موسم انتائی سرد رہنے کا امکان ہے لاہور سمیت پنجاب کی اکثر مقامات پر زیادہ موسم خوش کرنے کا امکان ہے جبکہ صبح اور رات کے ٹائم شدید دوندشائی رہنے کا امکان ہے کراچی سمیت زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کرنے کا امکان ہے کوٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم زیادہ تر خوش کرے گا کشاور سمیت مالکنٹ ویژن وغیرہ میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے گلگت بلدستان اور کشمیر میں آنے والے ویک کے دوران ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے یہ ٹھیک سر یہ بتا دیں کہ آئندہ ہفتے پاکستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت کہاں تک رہے گا اسلامباد میں کم سے کم درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹیگریٹ لاہور میں تین ڈگری سینٹیگریٹ کراچی میں دس ڈگری سینٹیگریٹ کوئٹہ میں مائنس پانچ ڈگری سینٹیگریٹ پشاور میں دو ڈگری سینٹیگریٹ تک رہنے کا امکان ہے جی اسلام صاحب آپ کا بہت شکریہ ساہم صاحب فرمائیے گا شدید ٹھنڈ اور موسمی صورتحال آپ کے سامنے ہے فصلوں کے لیے کیا نگے داشت ہونی کی دیکھیں گندم کے اوپر اس وقت جنل صاحب دیکھیں ایک شکایت کامن ہے کہ گندم کے پتے پیلے ہو رہے ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک سٹریس ہے موسمی سٹریس ایک دوسری وجہ محشر کی زیادتی تیسری وجہ اس پر جلی بوٹی بار زہر ہے اس کا سٹریس ہے اور چوتھی وجہ اس پر نیٹھوجر کی کمی ہے اس وقت اس کا جو فوری حل ہے وہ یہی ہے کہ تمام فارمرز گندم کے اوپر مائنو ایسٹر اور پلس پٹاشیوم نائٹریٹ دو کلو گرام پٹاشیوم نائٹریٹ اور مائنو ایسٹر کا سپری کرمائیں یا وہ اگر پٹاشیوم نائٹریٹ نہیں ملتا ان کو دسیاب ہوتا پھر وہ ایک کلو گرام پٹاشیوم سلکریٹ اور دو کلو گرام یوریا اور اس پر مائنو ایسٹر ملاقر سے سپری کرمائیں